اس کے بارے میں کیمکل کائنٹکس کے بارے میں کیمکل کائنٹکس کے بارے میں کیمکل کائنٹکس کے پر یہ سمجھیں کہ دیفیشن کیا ہوگی چیکھیں اس کے بعد سے آگے چلیں گے میں نے آپ نے دیکھیں کیمکل کائنٹکس کیا ہوگی it is a branch of chemistry یہ chemistry کا ایک branch ہے ٹھیک ہے نا in which یہاں پر ہے in which in which جہاں پر ہاں deal کرتے ہیں کس کے ساتھ rate of chemical reaction کے ساتھ جہاں پر ہم پڑھتے ہیں کیا rate of chemical reaction and the factors both factors which effect the rate of reaction سمجھ میں آیا تو یہ chemical kinetics branch chemistry کا جہاں پر ہم deal کرتے ہیں کس کے ساتھ rate of chemical reaction کے ساتھ اور وہ factors جو effect کرتے ہیں rate of reaction کے ساتھ ٹھیک ہے نا اب آپ کو سب کچھ سمجھ میں آگیا مگر rate مت آگیا سمجھیں آپ پہلے سمجھیں what is the rate in chemistry what we call rate سمجھیں میرے پاس reaction ہے a یہ مجھے دے رہا ہے b ٹھیک ہے نا یہ ہم اس کو ہم سکیئر بریکٹ میں رکھیں گے جب chemical kinetics میں کسی reactant یا productors کو جب سکیئر بریکٹ میں رکھتے ہیں نا اس کا مطلب ہوتا ہے concentration اس کو ہم دکھاتے ہیں concentration سے ٹھیک ہے نا میرے پاس یہ a ہے ٹھیک ہے نا یہ convert ہو رہا ہے b میں ٹھیک ہے نا with a passage of time a کی concentration change ہو جائے گے نا بھی کم ہو جائے گی نا with a passage of time b کی concentration کیا ہو جائے گی بڑھ جائے اینکریز ہو جائے گی یہ جو یہ concentration change ہوتا ہے نا change in concentration چاہے ا کا change ہو جائے گا یہ تو decrease میں change ہو جائے گا یہ جو یہ change in concentration ہوتا ہے نا اسی کو کہتے ہیں یہ سمجھنے آیا اسی کو کہتے ہیں یہ تو ہم دفیشن کیا لکھیں گے پھر ریٹ کی it is defined as the change in concentration of reactantus اور پڑکٹس اور انٹائیں آپ نے ایک ٹائم لیا اور اس میں دیکھا کہ کتنا چینج ہوا آپ کا reactant یا کتنا چینج ہوا آپ کا product اسے کو کہتے ہیں ریٹ سمجھ میں آیا؟ اچھے سے آیا اب دیکھو ریٹ دو طرح سے ہم دکھاتے ہیں rate in terms of reactantus rate in terms of product کیونکہ ہم نے دفیشن میں کیا رکھا change in concentration of either reactantus اور productus تو reactantus کے in terms of reactantus بھی rates سمجھا سکتے ہیں یا in terms of productus بھی rates سمجھا سکتے ہیں سمجھ میں آیا؟ تو ہم کہیں in terms of reactantus بھی سمجھیں گے اور in terms of productus بھی سمجھیں گے اس لئے میں نے دو بار دکھا rate in terms of reactantus rate in terms of productus یہاں تک آیا سمجھ میں اب دیکھوں ریٹ ابھی میں نے کیا رکھا change in concentration رکھا ہے change in concentration وہی میں نے دیکھا rate in terms of reactantus میں سمجھا change in concentration of reactantus divided by time کتنے time میں ایسا ہوا ٹھیک ہے productus میں کیا لیکھیں گے change in concentration of productus divided by time سمجھنا آیا ہے کتنا change ہوا اس کو ٹھیک ہے آپ سارے اس کو graph سے سمجھنا ہیں اس کو graph سے سمجھنا ہیں مانو یہ میں نے یہ میں ایک grab اور کر دہا ہوں ریکٹنٹس کا یہ یہاں سے میں دے رہا ہوں time axis یہاں سے میں دے رہا ہوں concentration axis مگر میں کس کی concentration دے رہا ہوں reactantus دے رہا ہوں اس سائد میں reactantus expand کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا مانو اس ایک axis میں میں نے کیا لیے concentration آپ اے میں نے دی ٹھیک ہے نا اور اس سائد میں میں نے کیا لیے time دے ٹھیک ہے نا آپ جو میرے پاس reactant ہوگا ڈھیک ہے نا ڈھیک ہے نا پورا کچھ کچھ concentration ہوگی میں پھارے میرے پاس یہ concentration کی پہلے reactantus کی ٹھیک ہے نا جب reaction start ہو جائے گی with the passage of time جب reaction start ہوگی تو اس کی concentration کم ہونے لگے گی نا decrease ہونے لگے گی نا تو اس کا گلانت آتا ہے اس ناس سمجھ میں آیا کیا ترہا سمجھ اب میں یہاں پر دے رہا ہوں point is 2 for example میں اگر مجھے دیکھنا ہوں اس point پہ کیا تھی concentration اس reactantus کی کتنا decrease تو میں یہاں دیکھوں گا سیدھا ڈال perpendicular is axis پہ جو یہاں پر value ہوگا یہاں پر value دیکھے ہوگی axis axis پہ values جو یہاں پر value ہوگا وہ مجھے دے a1 اس point پہ concentration کیا تھی اپنی reactantus اگر آپ دیکھنا ہوگا اس point پہ کیا تھا تو میں سیدھا perpendicular ڈال 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 پہ وہاں پہ جو مجھے دے رہا ہے time کیا تھا اگر دوسرا point دے پہ دیکھ اس point پہ کیا تھی concentration تو میں سیدھا یہاں پہ ڈال ڈال پہ ڈال 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 اور مجھے time دیکھنا ہوتا وہ معلوم کی تو ٹھیک ہے نا اب اب میں نے پتایا rate change concentration change جب rate of way to change concentration change کا مطلب ہوتا حال جو منس میس میرے جو کا مطلب ہوتا ہے тогда ڈال ڈیل او ڈال 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 ڈیم ڈال 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 ہے تو یہاں پہلے تو بنا یہ چاہدئے ہی تری за studio کہا تو اس کا چیز مطان ہے يا اوٹال اوٹile تivil لطن یہاں تک آیا سمجھ شأن اب دیکھو ری یہی ری تعالیم کس کے شد دور ہوتے ہیں اے بڑی ہے uum اے او چکے دنوں بڑی ہیں اورو یہاں تک اے اے سر لیا اب دیکھو جب A1 کو کریں گے A1 سبٹرائب نا یہ بڑایو ہے نا تو یہاں پر ویلوی جو اندرہ کسے اگلی نگیٹ ہو لیے کرنا نگیٹ ہے کیونکہ ہمیں باتا ہے جو A1 ہے جو A1 ہے وہ بڑا ہیں کسے وہ بڑا ہے جو A1 ہے جو A1 ہے وہ بڑا ہے کسے A2 سے ہے نا تو یہاں سے بڑا ویلوی ہے سامنے سے چھوٹا ویلوی ہے تو جب سبٹرائکشن ہو جائے گے تو وہاں پر ویلوے نگیٹ ہو گی آیا سمجھ میں اب چینج ایسا نتے ہیں ایسا نتے ہیں ڈیلٹہ سے اس کی حدت ہے تو اس کے بعد ایسا نتے ہیں مگر مائنس کیسے آیا یہاں پر کیونکہ ایسا کنیوں کے چھوٹا کریں گے !! جسے کہیں گے سبٹک تو وہاں سے نیک نکلے گا مائنس ہی جائیسے ہمارے پاس ای ون مالو آف 3 ہیں اور ای ٹو مالو یہ بڑا مالو پھائیو ہیں جو 3 مائنس 5 پر تو مائنس 2 ہی نکلے گا نا تو مائنس ویلیو آیا ہے تو یہاں پر اسی لیے یہ مائنس آتا ہے تو ہم رکھیں کہ ریٹ انٹرمز آف ریٹ پر کس کیا ہوتی ہے نگیٹیو ہوتی ہے ٹھیک اب ریٹ انٹرمز آف رڈک سے سمجھیں گے وہ بھی رکھیں گے چینجل کونسنٹریشن آف رکھیں گے چینجل کونسنٹریشن ٹھیک ہے سیاہتا گایا سمجھ میں آپ اس کا بھی گرہ بناتے ہیں مانو یہ میری کونسنٹریشن ایکسیز ہیں یہ میری ٹائم ایکسیز ہیں یہاں پر میں کونسنٹریشن آف بی دکھا رہا ہوں یہاں پر میں ٹائم دکھا رہا ہوں اب پہلے تو پروڈکٹ کو پوچھ نہیں تھا 0 تھا اب جب ایکشن سٹارٹ ہوگی تو یہ بننا لگے گا نا تو یہ بردہ آئے مانو یہ ایسے ایسے آ جائے گا زیرو سے یہ بندیا لگا باتنیا لگا باتنیا لگا یہاں آیا سمجھ میں اب میں مانو پھر میں اس پوائنٹ پر دیکھیں گے کونسنٹریشن کیتنی تھی میں کیسے دیکھوں گا سیدھا ڈال کا پرپینڈکولر پروڈکٹ ایکسیز پہ جہاں پر کونسنٹریشن ایکسیز پہ وہاں پر مجھے لگے گئے پاتا بیون کتنی بری اگر مجھے دیکھنہ ہوگا تو میں دیکھوں گا تی ماں نیچے ڈال کا پرپینڈکولر اب تو مجھے لگے گا پاتا такая اگر مجھے دیکھنا ہوگا کوئی دوسرے پانٹ میں دیکھنا ہوگا یہاں پر کتنا پروڈکٹ بنایا تو میں اس کے رئے ڈال کا پرپینڈکولر اس ایکسیز پہ یہاں پر جو ڈال کا ہوگا وہ مجھے دیکھا بی اور مجھے ٹائم دیکھنا ہوگا تو وہ مجھے دیکھا بی اب مجھے ریٹ لکھنی ہے ریٹ کے ہوئی ہے چینج ان کانسٹر جو میں نے بھی بنایا ہے فائنل کونسا ہے بیٹو کیوں پہلے یہ بنا اس کے بعد یہ بنا فائنل یہ بنا تو بیٹو مائنس بیون تو وہی مجھے بیٹو مائنس بیون ڈیوائیڈ بائی ٹی ٹو مائنس بیون سمجھ میں آیا آپ دیکھو مجھے ریٹ چونکہ بیٹو بڑا ہے بیٹو بڑا ہے نا یہ جاڑا ہے بی ایوان چھوٹا ہے تو بڑا پاسٹو ہے چھوٹا یہ مایس ہے تو وہاں پر نیٹ ریٹ لگو یہ کیا نا پاسٹو نہیں ہے تو اس کو بیٹو مائنس بیون کو دکھائیں گے ڈیوائیڈ ب Bern کے جار کھائی آیا سمجھ میں آیا تو ہمیش رہی آؤ دیکھنا ہے ریٹ جو ہوتی ہیں وہ نگیٹیو ہوتی ہیں ان ترمز آف دیکھانیس اور ریٹ پاسٹو ہوتی ہیں ان ترمز آف چھیک ہے نا rate of reaction is negative in terms of reactants and positive in terms of product rate چھیک ہے نا rate of reaction چھیک ہے نا اب rate of reaction جو ہوتی ہے نا rate of reaction اس کو دو طریقوں سے express کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے دو طریقوں سے express کیا جاتا ہے چھیک ہے نا دو methods ہوتے ہیں ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں جسے ہم rate of reaction کیا express کرتے ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے average rate of reaction چھیک ہے نا ایک کو کیا بولتے ہیں average rate of reaction دوسرے کو بولتے ہیں inner-stantaneous rate of reaction چھیک ہے آیا سمجھ میں rate of reaction دو طریقوں سے دکھاتے ہیں rate of average rate of reaction اور inner-stantaneous rate of reaction آپ نے بھی میں نے بتایا کوئی بھی rate جو ہو وہ تو دو طریقوں سے دکھائیں گے یا تو inter-nose of reactants inter-nose of product جہاں در میں نے یا تو inter-nose of rate پیٹس طرح دکھائیں گے inter-nose of reactants یا inter-nose of product سمجھ میں آیا اب سمجھ میں یہاں پر مانو یہ ہی reaction ایک concentration ایک دے رہا ہے مجھے بھی ٹھیک ہے نا اب یہاں دے تو اب یہ میں یہ پتایا rate جب دیکھیں گے average rate of reaction دیکھیں گے inter-nose of reactants کیا آجائے گا minus آتا ہے نا یہاں پر میں نے سمجھے گا minus کیا آتا ہے اور اتنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے delta a concentration of divided by dt آپ inter-nose of products کیا آجائے گا یہ ہی d plus db by dt سمجھ میں آیا important یہ ہے kis-tentience rate of reaction کیونکہ یہ ہی آپ کو چلا آنا ہے پورے chemistry میں جب یہ آپ rate جنگے پڑے کی ہمیشہ inner-stentience rate لکھا جاتا ہے سمجھ میں آئے پر تو اس سے آپ inner-stentience rate کیسے لکھی جاتا ہے وہ لکھی جاتا ہے ایسے اگر inter-nose of reactants لکھنے ہوگی نا reactants کیا آتا ہے minus پہلے تو میں سمجھا ہے rate ہوگی ہے minus آپ لکھنے کہتے ہیں d by dt لکھتے ہیں کیا d by dt کس کی concentration of a inter-nose of reactant ٹھیک ہے نا اب آج اپنے چیز رکھنے ہوگی اور مگر plus d by dt of concentration of b سمجھ میں آیا تو یہ تھی ہماری rate of reactant instantanus rate لکھنے کا طریقہ یہ آپ صرف سمجھ نہ ہے یہ لکھنے کا طریقہ ہے average rate of reaction لکھنے کا طریقہ instantanus rate of reaction مگر یہ سمجھو بھی instantanus rate ہوتی کیا ہے instantanus rate ہوتی کیا ہے یہاں پر سمجھتے ہیں for example میں یہاں پر سمجھا رہا ہوں minus 10 rate کس کو ہم بھلیں گی یہ rate ہم تب ہوتے ہے اگر ہم time t2 minus t1 ہوتا ہے نا یہ type اتنا چھوٹا ہوتا 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 0 0 نہیں ہوتا ہے یعنی کتنے short time ہے کتنے concentration change ہوگی آئی بات سمجھ میں یا اس کی concentration concentration ہوگی a2 minus a1 for example in terms of a2 1 یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے جی 10 to 0 یعنی یہ short interval میں جو short interval میں change in concentration ہوتا ہے ان instantaneous interpolation آئی بات میں لکھنے کا تیریکل یہ ہوتا ہے بات سمجھ میں تیریا بات آئی اب product میں time کتنا ہوتا t2 minus t1 tends to 0 اور change in gear جو ہوتا ہے اور بات product کتنا ہوتا ہے b2 minus b1 ہوتا ہے minus b2 minus b1 it tends to 0 اتنا چھوٹی gecklion concentration کتنی بنی اور کتنے short interval میں بنی جان تو اس short interval میں دیکھتے ہے reference یا product کا change دیکھنے اس کو کہ instantanous data اور average میں اس میں quit time interval ہوتا ہے مانو اس time interval میں کتنا ہوا ٹھیک ہے نا تو ہمیشہ use whole time modern technique is glamping instantanous data آیا سمجھ میں تو کل میں آپ پر سکھاؤ ریٹ ایکشن دیکھنا کیسے لیکھتے ہیں ہم different data دیکھنا اسکی ریٹ ایکشن کیسے لیکھتے ہیں سمجھ میں